موسیقی یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے سورہ کحف کی آیت نمبر ناظرین اکیاسی اور بیاسی تک ترجمہ اپنے ملائزہ کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پر غور کرنے کی توفیق اطاف فرمائے قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل درامت کرنے کی بھی توفیق اطاف فرمائے ناظرین کل کی اہم خبریں ہیں کل کی جو سب سے اہم خبر رہی وہ ٹرمز آف ریفرنس کے حوالے سی تھی کہ بارہ عرقین بنائے جائیں گے سیلٹ کیے جائیں گے ایک کمیٹی بنائے جائیں گے ٹرمز آف ریفرنس کے لیے اور اس میں اچھے عرقین گورنمنٹ سے لے جائیں گے جبکہ اچھے عرقین اپوزیشن سے لے جائیں گے لیکن ایک سوال یا نشان یہ ہے کہ کل جو میٹنگ ہوئی گورنمنٹ کی اور اپوزیشن کی اس میں ایم کیم نظر نہیں آئے کیونکہ ایم کیم الائنس کا حصہ بھی نہیں ہے جو اپوزیشن اتحاد بنا تھا اس میں ایم کیم نے ویڈرو کر لیا تھا ایم کیم نکل گئی تھی اس سے کیونکہ ایم کیم کا یہ کہنا تھا کہ اپوزیشن والوں کی اپنی آفشور کامپنیز ہیں اس لیے ہم اس الائنس کا حصہ نہیں بنیں گے لیکن کل جو میٹنگ ہوئی سپیکر قومی سمبلی سردار یا صادق نے جس کی صدارت کی اس میں کل ایم کیم نظر نہیں گئے اس پر بات کریں گے آج اور جو اب ٹرمز آف ریفنس بننے جا رہے ہیں اپوزیشن اور گورنمنٹ کی مشاورت سے اس پر بات کریں گے آخر کتنا وقت لگے گا غالباً دو ہفتے رکھے گئے ہیں کہ دو ہفتے میں تجاویز دی جائیں گے اس کے بعد کمیٹی بنا دی جائے گے اس پر بات کریں گے دوسرا کسان پیکیج کے حوالے سے بھی خبر ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے کسان پیکیج بظاہر آئین کے خلاف ورزی ہے حکومت نے معاملات پارلیمنٹ میں نہیں لانے تو اسے تارہ لگا دے کل سپریم کورٹ خاصی برہن نظر آئی جسٹس قاضی فائز ایسا نے جو ریمارکس دیئے ہیں کسان پیکیج کے حوالے سے اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ سے منظوری لیے بغیر کسان پیکیج آنانس کیا گیا کسان پیکیج کے پیسے دیے جارے ہیں اور جلدی جلدی پیسے دیے جارے ہیں گورنمنٹ کو پتہ نہیں کس چیز کی جلدیہ سپریم کورٹ کے یہ ریمارکس تھے کل اور کل پارلیمنٹ میں تقاریر ہوئیں اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب نے تقریر کی چیرمن تحریک انصاف امران خان صاحب نے تقریر کی بڑا پرسکون محول تھا لیکن جس طرح سے وزیراعظم کی تقریر سنی اپوزیشن نے بڑے تحمل سے اور واقعہ کوئی شور شرابہ بھی نہیں دیکھنے کو ملے لیکن کل جب امران خان تقریر کرنے آئے تو ٹریجری بینچز پہ کچھ شور شرابہ بھی دیکھنے کو ملے لیکن اس کے بعد خواج آصف نے جس طرح سے تقریر کی اور قیدرز بیکتلاف نے بھی کہا کہ نامناسب تقریر تھی خورشید شاہ ممکوریشی نے بھی کہا کہ کچھ مناسب تقریر نہیں تھی اس پر بات کریں کہ میس نے کا ورڈ یوز کیا خواج آصف صاحب نے اخلاقیات کا درست دیتے لیکن اپنی اگر لینگوز دیکھی جائے کبھی شرم یاد دلاتے ہیں کبھی ہائے ہائے یاد دلاتے ہیں اور کل میس نے کل افز یوز کیا ان پر اور دیگر اہم قبریں جو آز کے نوائے وقت کا حصہ ہیں اس پر تفصیلی بات کریں گے آج سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ شریک کے گفتگو ہوں گے جہرہاں محترم کرنل اسد صاحب شکریہ کنسا تشریف رائے پروگرام میں نظم کنسا تفصیلی بات کریں گے سیگمنٹ شامل کرتے ہیں نوائے وقت رکنی کمیٹی ایک تشکیل دی جائے یہ بھی نام سامنے نہیں آئے کہ گورنمنٹ کی جانب سے کون ہوگا آپوزیشن کی جانب سے کون ہوگا سوال یہ کہ ایم کم کہاں ہے ایم کم نظر نہیں آ رہی ہے وہ جو ایک الائنس بنا تھا اس میں ایم کم مائنس ہے کل کی میٹنگ میں بھی رہی تھی تو سر پھر ابھی جو کمیٹی بنے گی کہ ایم کم آپ کو نظر آتا ہے کہ اس میں ایم کم کب یہ نمائندہ شامل ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ایک یہ دیکھیں کہ جو انہوں نے ریفرنس کے لیے اوورال جو کمیٹی بنائی ہے تو اس میں سے چھے نام جو ہیں وہ اپوزیشن کے ہیں اور چھے نام جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ہیں انہوں نے اپنے پر نام دے دی ہیں بلکہ گورنمنٹ نے تو سات نام دی ہیں پرابلی انہوں نے کیٹر فور یہ کیا ہے کہ کیونکہ اس سے پہلے میں خیال ہے ڈاکٹر فاروق ستار نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ نہیں اس کے اندر ہماری نمائندگی بھی ہونی چاہیے اور ہمیں تیرمیں کھلاڑی کے طور پر لیا جائے تو میرے خیال ہے تیرمیں دنے بھی شاید وہ چودمیں کھلاڑی ہو جائیں گے نام انہوں نے کر دیا اپنی اچھا اس میں یہ دیکھیں چودمیں کھلاڑی پانی پلانی آتا ہے بس لیکن اس میں یہ ضرور دیکھیں کہ جو گورنمنٹ ہے اس نے اپنی جو ہاک ٹیم ہے وہ ڈالی ہے اس کے اندر خواجہ عاصف پہ ہم بعد میں بات کریں گے وہ موجود ہیں اس میں سادر فیق موجود ہیں اسی طریقے سے اگر آپ چلیں اپوزشن کی اوپر بھی تو ایک تو ان کے ہیں اپنے شاہ محمود قریشی شاہ صاحب خرشید شاہ صاحب بلکل ایسا یہ اور باقی چار پانچ اور لوگ ہیں احزاز احسن صاحب احزاز احسن ہے خرشید شاہ صاحب نہیں ہے آپ صرف یہ دیکھئے اس ساتمہ ہفتہ ختم ہونے جا رہا ہے اس پاناما لیکس جب پہلی دفعہ یہ منظر عام پر آئیں پوری دنیا میں اور انہوں نے تہلکہ مچانے میں کامیاب ہوئیں اور اس کے بعد انہوں نے دوسری سیریز بھی لانچ کر دی جس کے اندر بہت سارے پوائنٹ سے بہت ساری چیزیں تھیں بہت سارے لوگوں کے نام آئے بہت سارے دنیا کے نام آئے لوگوں کے نام آئے جس طریقے سے پولیٹیشنز کے نام آئے جو لوگ گون کر رہے ہیں رول کر رہے ہیں ان کے نام آئے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر پاکستان کا کمپیرزن کریں پوری دنیا کے ساتھ تو میرا خیال ہے کہ ہم تقریباً دو مہینے ہو گئے ہیں تو ہم ایکچولی اسی جگہ پہ کڑے ہیں جس جگہ پہ بھی پہلے تھے اور ہلکہ سا ہم نے اس کے اندر ایڈوانسمنٹ کی ہے کہ جی پچھلے دو مہینے ایک دوسرے کی اوپر دشنام ترازے کر کے کی چڑو چھال یعنی ہمیں یہی لگتا ہے کہ ہمارے ہاں کل ہی پانامہ لیکس ہوئی ہیں پانامہ لیکس کل ہوئی ہیں مطلب ٹھیک ہے کچھ تو پروسس یہ چلا ہے پروسس کے ابھی تک کمیٹی فائنل نہیں ہوئی ہے تو ہم تو یہی کہیں گے نا کہ کل ہی پانامہ لیکس ہمارے ملک میں آئی اب اس کے بعد اس کمیٹی کو بھی انہوں نے دو ہفتے کا ٹائم دیا ہے so that mean کہ کل ڈیفرنٹ چینلز پہ بھی بات ہو لی تھی کہ ایک تو یہ ضرور ذہن میں رکھئے گورنمنٹ کا جو ایم تھا right from the beginning on پانامہ لیکس کہ انہوں نے اس کے اندر وہ ٹائم گین کرنا تھا جتنا اس کو طول دے سکتے تھے وہ انہوں نے کیا یہ میرا کہہ لیا ان کی سٹریٹیجی کا حصہ تھا اور by and large گورنمنٹ so far is successful اور اپوزیشن آپ دیکھیں تو otherwise بھی ان کے اندر اتنا cohesiveness نہیں ہے اس وقت جو متحدہ اپوزیشن بنی ہے اور نہ ان کے اندر آئی سے کہ اتنا وہ binding نظر آ رہی ہے نہ اتنی وہ stand نظر آ رہی ہے اور you never know کہ soon you find کہ مرے خیال ہے صرف PTI جماعت اسلامی ایک طرف کھڑی ہوں گے اور باقی ساری پارٹیاں ایک طرف کھڑی ہوں گے یہ تو so far تو یہ situation ہے لیکن جو ہاں اس کے باوجود بھی آج مرے خیال ہے assembly کا جلاس ہونا ہے جس میں انہوں نے سر اگر گیاں پہ آپ ایک قومہ لگائیں اور اسی پہ بات کریں ایمکی ایم کے حوالے سے جماعت اسلامی سے زیادہ سیٹ ہیں قومی assembly میں ایمکی ایم کی ایسا ہی ہے لیکن ایمکی ایم کو اگر اس میں شامل نہیں کیا جا رہا تو سر پھر وہ اتراز ٹھیک کرتے ہیں ایمکی ایم والے نہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں ایمکی ایم بڑے فلمزی ایکس کیوز کی اوپر in a way to my mind out ہوئی ہے opposition سے اس کا اگر اس سے پہلے کبھی ٹریک ریکارڈ ایمکی ایم کا دیکھ لیں تو ان حالانکہ بڑی پرانی اب ایمکی ایم سیاسی جماعت بن چکی ہے لیکن ان کے فیصلوں کے اندر آپ کو کبھی پختگی نظر نہیں آتی ان کے سارے فیصلے ایک سیاسی شخصیت کے ارد گرد گھومتے ورے نظر آتے ہیں اس سیاسی شخصیت کا جس وقت جو موڈ ہوتا ہے وہ فیصلہ اسی طرح ہوتا ہے اور جب وہ موڈ چینج ہو جاتا ہے تو فیصلہ بھی اسی طریقے سے چینج ہو جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر سمجھدار لوگ موجود ہیں اس پارٹی کے اندر ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہیں تو میرا خیال ہے آپ انہیں سمجھدار کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کمالوں نے کہتے ہیں معصوم ہے مظلوم ہے سمجھدار تو معصوم مظلوم سمجھدار جو بھی آپ جس کو کہہ لے بٹا اسی ہے اس کی نہیں دیکھیں ان کا سیاست میں تجربہ ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنے تائیں جو فاروق ستار کو لگتا ہے کہ مجھدار یہ پتہ پھینکنا سائے یہ وہ اپنے ورزے کے مطابق وہ کارڈ کھیل سکتے ہیں بضائے کے اس شخصیت کو اعتماد میں لیے بغیر یا ان کے آرڈر کے بغیر اس پارٹی کا یہی سب سے بڑا پرابلم ہے کہ یہ پارٹی جو ہے نا آئی تو عوام کے لیے تھی آئی تو مہاجر بھائیوں کے حقوق حاصل کرنے کے لیے تھی لیکن یہ جب سے مارز وجود میں آئی ہے تو سوائے ان کو پریشانیوں میں ڈالنے کے کراچی، ہیدر آباد جہاں جہاں پہ مہاجر کمیونٹیز ہیں سندھ کے اندر جو جس طریقے سے آگ لگی اس وجہ سے وہ آج تک آپ صحیح طریقے سے اس کو بجھا نہیں سکے ہیں ان کی آئی سے کہ سیاست کا روح ہی کوئی دوسرا راہ ہے باٹ آئی سے کہ ہلکا سام ڈیوی ایٹ کر رہے ہیں ایمکی ایم کو اس کے اندر بلکل حصہ لینا چاہیے اس کو شیئر ملنا چاہیے اگر انہوں نے گورنمنٹ نے سات لوگ اپنے دیئے ہیں تو میرے خیال ہے ساتمہ ممبر جو ہے وہ ایمکی ایم کو ہو جانا چاہیے ہیں ایمکی ایم سے الائنس نے بھی تو رابطہ نہیں کیا اگر ایمکی ایم جا رہی ہے تو الائنس کو بھی چاہیے تھا شاہ صاحب کو چاہیے تھا ایک چیز یہ آجاتی ہے کہ ایک پارٹی خود ہی چھوڑ کے چلی جائے لیکن سارا پورچن اگر اپنی الائنس اگر مجھے لگتا ہے کہ ایسد صاحب اگر میری طرف آتے ہیں تو میں مضبوط ہو جاؤں گا تو مجھے ایسد صاحب سے ریکیسٹ کرنی چاہیے لیکن میں نے آپ سے پہلے بھی ارس کیا کہ جو ٹریک ریکارڈ ایمکی ایم کا ہے ایمکی ایم کی ایم کی اوپر بھی کسی کا کوئی بھرو پہلے میں آپ سے یہ بتا دوں کہ یہ صرف پاکستان ہے جس کے اندر سیاست میں یہ کہا جاتا کہ اس کے اندر کوئی حرف آخر نہیں ہوتا اور کوئی چیز آپ کانفیڈنسے پاکستانی سیاست کے بارے میں سیاستدانوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتے اس کی سب سے بڑی مثال ایک تو آپ ایم کی ایم کو لے لیں جی ایو آئی کے مولانا فضل الرحمن صاحب کو لے لیں سر ان پر بات کرنی ہے سر ان پر بات کرنی ہے اس پر بات کریں گے لیکن پہلے آپ کنٹینیو کیجئے اب یہ دیکھئے کہ دو ہفتے کا ٹائم ملا ہے اس حکومت اور اپوزیشن کے جو بارہ رکنی ہے تیرہ یہ چودہ رکنی ٹیم جو بھی بنتی ہے اس کے بعد جب یہ اس کو ویلیڈیشن ملتی ہے نیشنل اسمبلی سے اور اس کے بعد آئی سے کہ they are going to sit they are going to discuss not only پنامہ لیکس کی چیزیں جو ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ this is going to be better کہ وہ لوگ جنہوں نے کرزے معاف کرائے بینکوں سے ان کو بھی بیچ میں they are going to consider اور اپناس جنہوں نے corruption kick back سر اگر اس کے phases step by step چلتے ہیں مطالبہ یہی ہے کیونکہ جو ٹیو آرز گورنمنٹیں بنایا تھے اس میں جو آپ چیزیں فرما رہے ہیں سب کچھ انہوں نے شامل کیا تھا loans right off والا اور یہ سب کچھ لیکن issue جو تھا opposition کو وہی یہ تھا کہ سب سے پہلے پینما کی تحقیقات کی جائے سب سے پہلے پرائم منسٹر کی تحقیقات کی جائے لیکن معاملہ یہی پر رکھا ہوا تھا لیکن آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیو آرز بنایا جائیں اس میں آپ چاہ رہے ہیں کہ یہی چیزیں شامل کی جائیں پھر تو گورنمنٹ کا کیس یہ جو اب حکومت اور opposition جب اکٹھی بیٹھی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس کے اندر یہ چیزیں بھی I agree with you کہ اس کو phases میں ہونا چاہیے پنامہ پیپرز لیکس takes priority لیکن I think کہ مطلب اس کو اتنا strength وہ مل جانی چاہیے جو terms of reference بناتے ہیں اس کے بعد جو judicial commission بنتا ہے let it be for a longer period اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی law body بن جائے کہ جو ان ساری چیزوں کو بھی وہ handle کر سکے یہ manage کر سکے میں اس angle سے بات کروں آپ سے یعنی اب دیکھتے ہیں آپ کے جس طرح سے opposition کا آپ کہلیں کہ dirty with the opposition کہ سب سے پہلے prime minister کا لیکن عمران کھان نے کل بھی offer کیا عمران کھان نے کہا کہ کیونکہ وزراء کی ایک فوج آگئی تھی کہ پہلے prime minister کا نہیں ہم کر سکتے prime minister کو accountable نہیں کر سکتے سب کا اکٹھا ہونا چاہیے لیکن اس کے بعد کل عمران کھان نے بھی کہا بلکہ تین چار دن پہلے عمران کھان صاحب نے کہا تھا کہ آپ نواز شریف صاحب کا اور میرا اکٹھا کر لیں باقیوں کا آپ چاہے بعد میں کر لیں جو conditions لگتی ہیں نواز شریف صاحب پہ اسی سانچے میں آپ مجھے بھی ڈال لیں میں تو اس کو ایک اور طریقے سے دیکھوں گا اگر یہ کسی بھی to be very honest کسی محضب ملک کے اندر اس کے chief executive کی اوپر لوگ انگلیاں اٹھاتے اور to be very honest میں بھی سمجھتا ہوں اور آپ بھی سمجھتا ہوں اور پورا پاکستان سمجھتا ہے کہ ان کے مالی معاملات صاف شفاف نہیں ہیں یہ خود ابھی دیکھیں نا کیونکہ یوں جو بولتے جا رہے ہیں یہ تو تو ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں مجھے خرشید شاہ صاحب کی وہ بات بڑی اچھی لگی ہے ساتھ سے ستر سوال کر دی ہیں انہوں نے کھڑے کر دی ہیں جس طرح سے وہ کہتے ہیں اور کچھ لوگ تو اسد عمر صاحب کو میں سن رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو اپنے والد صاحب پہ الزامات لگا دی ہیں کہا کہ 71 میں ہم نے وہ ہماری قومی آئے گئے 72 کے اندر ان کی مل جو ہے وہ قومی آئی گئی اور 73 کے اندر وہ 10 لاکھ سکویر بافٹ پہ جو ہے وہ جہاں کہ انہوں نے یو اے کے اندر وہ مشینری علیہ دا ہے جو وہاں پہ مشینری لگائی گئی ہے وہاں پہ جو capital انویسٹ کیا گیا وہ علیہ دا چیز ہے جو اتنی زمین لی گئی ہے یہ تو وہ پھر اسد عمر صاحب تو پھر صحیح کہتے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ والد صاحب الزامات لگا رہے ہیں ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد آپ نے اس کو 80 کے اندر 9 لاکھ ڈالر میں بیچا ایسے ہی وہاں نا 9 لاکھ ڈالر کے اندر وہ بیچا آپ نے اس کے بعد 2005 کے اندر جو سعودیہ والی سٹیل مل تھی اس کو آپ نے 17 ملین ڈالر کے اندر بیچا اور یہ جو رولنگ پارٹی ہے نواز شریف صاحب ہیں ان کی فیملی ہے وہ اس کو فردر کمپلیکیٹڈ کرتے جا رہے ہیں اور اس کی کمپلیکیشن کرنے کے اندر ان کے جو وزراء ہیں جو ان کے حمایتی ہیں جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ اس کو فردر کمپلیکیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں لیکن یہ کیس کا ذہن میں رکھے گا آپ چیزوں کو کوئی کمپلیکیٹ کرتے ہیں جب آپ خود کلیر نہیں ہوتے جب آپ صاف شفاف نہیں ہوتے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ان کے تینوں بچے ہیں کیا تینوں بچوں کی سٹیٹمنٹ ایک کی دوسرے سے ملتی ہے کیا والد صاحب کی سٹیٹمنٹ اپنے بچوں کے ساتھ ٹیلی کرتی ہے کیا ان کے وزراء کی سٹیٹمنٹ ان کے بچے ہیں ان کے ساتھ وہ ٹیلی کرتی ہے اور اس کے ساتھ آگے چلیجلیں ایک بڑی ڈیل آئیڈ بچ میں نظر آتی ہے اس کے بعد جو جو پراپٹیز انہوں نے خریدی جو جو آفشور کمپنیز بنی کیا ایک کا لنک دوسری کے ساتھ آتا ہے نائنٹی نائن کے اندر حدویہ پیپر مل کا جو جو پیمنٹ کے گئے تھی تو کیا اس کا کسی چیز کے ساتھ لنک آتا ہے سوائی سے کہ ہاں انہوں نے چیزوں کو کمپلیکیٹ کیا ہے چیزوں کو بہت لمبا لے کے چلنا چاہتے ہیں اس کا یہ ایمیجیٹلی اور ایمیجیٹلی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی انویسٹیگیشن ٹو پیسوں کی ٹریل ہے اس کو انہوں نے بلکل فالو کرنا ہے کس کس طرح گئے آگے بھی ہم نے بڑھنا ہے بطور پاکستانی آپ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کمیٹی سے جو بارہ رکنی بننے جا رہی ہے اور ٹمز آف ریفرنس انہوں نے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں بطور پاکستانی آپ عوامی بات بھی کرتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس میں کیا شامل ہونا چاہیے میں اپنی رائے کیونکہ میں بھی پاکستانی میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ٹائم فریم ڈیسائیڈ کیا جائے اور یہ باؤنڈ کیا جائے جو بھی کمیشن بنے سپریم کورٹ کے نیچے بنے جس کے نیچے بھی اگری کرتی ہے کمیٹی ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے کہ اس موقت صرف دورانیے میں سر انویسٹیگیشن سامنے آنی چاہیے میں اگری بھی دیو بلکل اس میں صرف میں نہیں میں نے ڈیفرنٹ وکس آف لائف بہت سارے لوگوں سے رابطہ کیا میں ملا یہ ہر جس کو کہتے ہیں ٹاک آف دی ٹاؤن ٹاک آف دی ہوم ٹاک آف دی سٹریٹ ہے ٹھیک ہے اور لوگوں کا ہمارے سیاسی سسٹم کے اوپر بلکل بلیو اٹ گیا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے لوگ جتنے بھی ایون وہ لوگ جنہوں نے فر دیٹ میٹر نونلی کو بھی ووڈ دی ان کا ٹرسٹ بھی ان کے اوپر اٹ گیا ہے میں تو کیوں کہ تھوڑا سا میرا بیک گرونڈ اوکے کسانوں کے ساتھ بھی سسلہ سارا آتا ہے وہ بیس جو کہ کسانوں کا تھا ٹھیک ہے گاؤں گاؤں میں کسان آتے ہیں پورے پنجاب کے اندر ایون فر دیٹ میٹر وہاں پر یہ پارٹی اتنا اس لیے ویک ہوگی کہ ان کی اپنی پالیسیز جس طرح سے انہوں نے کسانوں کو تباہ کیا جس طرح سے انہوں نے کسانوں کو آبوٹ سمپلی سے کہ جتنا نقصان ہوا ہے پچھلے تین چار سالوں میں یہ واقعے سے پہلے کبھی کسی گاؤنمنٹ کے اندر سر کالر نے جمال مصطفی صاحب لاہور سے جی مصطفی صاحب ساملے گئے سپریم کورٹ کے جرد صاحب نے اسحاق دار صاحب سے کہا کہ آپ نے کسان پیکج پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لائے ان کو یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ کیا چیز ہیں جو پارلیمنٹ میں لاتے ہیں آپ کو بجٹ بھی اس طرح پاس کروا لیتے ہیں کہ جیسے بجٹ جو ہے ایک معمولی سا کاغذ ہے آپ کی وہاں absolute brute majority ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھئے کہ ان کی violation ہے یہ conflict of interest جو ہے نا یہ over rule کر رہا politics میں باشا گیری ہے سنبندی صاحب جو ہے وہ کیا فانس منسٹر دنیا میں کہیں ہے کہ جہاں پہ ایک رشتے دار فانس منسٹر ہو چیف منسٹر بھائی ہو اور وہ دیفنس منسٹر اور الیکٹر سٹی کا منسٹر کل جس طرح تقریر کر رہا تھا جتنی غلیظ تقریر اس نے کی پارلیمنٹ میں کیا وہ بیوف کرتے ہیں کہ ہی شوٹ بھی دیفنس منسٹر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں یہ دیلز دی مائنڈ آف دی پرائیم نسٹر یہ سر غصہ ہے بڑا وامہ شکریہ مزدوہ صاحب آپ کے پوائنٹس آگئے ہیں بڑی واقعتاً کل جو خواجہ صاحب نے تقریر فرمائی ہے اور سر ایک 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 منٹ پارلیمنٹ کا ساٹھ ہزار اوپے میں پڑتا ہے اور جس طرح سے سر یہ وقت ضائع کیا جاتا ہے پارلیمنٹ کا اور جس طرح سے اوپوزیشن بھی واک آؤٹ کرتی رہی ہے معاملات پر کیا بات ہوئی ہے خواجہ عاصف صاحب باتیں جب تقریر کر رہے ہیں تو اپنے جو آس پاس پیٹھے ان کے نام لے رہے ہیں جی لارز مومنٹ میں جڑیشری کی بحالی کی مومنٹ میں یہ ہمارے ساتھ ہے پیچھے سے ایک وزیر صاحب نے کہا کہ میرا بھی نام لے تو خواجہ صاحب نے کہا تیرا بھی نام لے لے مطلب یہ کیا پارلیمنٹ ایک چیز میں آپ سے یہ بتا دوں کہ اگر بلکل میں مصطفی صاحب آپ کی ایک ایک چیز کے ساتھ اگری کرتا ہوں یہ بیسیکلی جس کو کہتے ہیں کہ ایک سپر بادشاہ اس وقت پاکستان کے اندر چل رہی ہے آپ جہاں کہیں بھی ممکن ہوتا ہے آپ اپنا کو بھائی بیٹا بانجا بیٹی کوئی رشتدار کوئی سمدی کوئی سمدن آپ اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر وہ لوگ جو کہ میرٹ پر پورا اترتے ہیں وہ لوگ جو کوالیفائیڈ ہیں جو کہ پروفیشنل ہیں جو ڈیلیور کر سکتے ہیں ان کی کسی طرح سے کوئی اہمیت نہیں ہے سر خواہد صاحب کی تکریر پر ہم نے دوبارہ سے آنا ایک اور کھول رہے ہیں ہمارے ساتھ میسز تاریک رالپنڈی سے جی میسز تاریک سامنے کے جی میسز تاریک آپ ہمارے ساتھ ہیں لائن شاید جوپ ہوگی جی جی میسز تاریک ہاں جی میں یہ کہنا چاہا رہی ہوں کہ دیکھیں ہمارا پاکستان کو ٹرک بٹی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے اور ہماری ترقی کو روک دیا گیا ہے اب ایک چیز یہ ہے کہ پاناما اور یہ جو پرفشن ہے یہ کس جگہ پہ نہیں ہوتی کس ملک میں نہیں ہوتی مجھے یہ بتائیں لیکن سب پورا میڈیا پوری حکومت ساری دیکھیں ایک اس بات کے پیچھے پڑی ہوئی ہے خدارہ کو پاکستان کی ترقی کا بھی سوچیں اس کا اور بھی بہت مثال ہیں شکریہ میسز تاریک اپنے میں دونوں کالرز میں دونوں کالرز چیز تو یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے چلتے ہیں مصطفی صاحب کی کال تھی مصطفی صاحب جو آپ نے بات کی ہے دیفنس منسٹر کے بارے میں جو ان کی سپیچ کے بارے میں آپ نے بڑے ہارش لفظ استعمال کی ہیں لیکن سر پارلیمنٹ کے اندر سیاست کے اندر جو فول لینگویج ہے ٹھیک ہے نا میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ انہوں نے انٹریڈوز کی ہے ہاں لیکن انہوں نے اس کو اتنا جس کو کہتے ہیں جلتی پہ تیل ڈالنا سب میں آپ کو یہاں پہ کاتوں گا آپ نے مصطفی صاحب کو کہا آپ نے ہارش ورڈ یوز کیے ہیں میسنا کل کا خواجہ آصف نے دیفنس منسٹر ہیں ووٹر اینڈ پار کے منسٹر ہیں اور سیزن پولیٹیشن ہیں کوئی نئے سیاستدان نہیں ہے ایک بڑے باپ کے بیٹے ہیں اور سر جو پچھلی جو تقریر انہوں نے پارلیمنٹ میں کی جب پی ٹی آئی آئی واپس کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیات جس طرح سے اور کل کی تقریر میں بھی آپ کوئی بات بتا دیں کہ عمران خان سے ہٹ کے کوئی بات انہوں نے کی ہو عمران خان کی شخصیت سے ہٹ کے دیکھیں میں ایک چیز آپ سے یہ بتا دوں کہ آپ بلکل آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ جس طرح سے ایک دیفنس منسٹر کو بات کرنی چاہیے جو اس کی ایک پرسنالیٹی ہوتی ہے جو اس کا ایک سٹیچر ہوتا ہے بلکل کسی طرح کی کوئی چیز بھی خواجہ آصف کے اندر نہیں ہے بلکل وہ بازاری لینگوج استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ آئی سے کہ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب خواجہ آصف کو وہ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو چینل چینج کرتے ہیں ان کا رماغ کی ہوتا ہے کہ یہ شخص سننے کے قابل نہیں ہے خواجہ ساد رفیق کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں اور خواجہ آصف کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں اور دیفنیٹی آئی آلسو بلانگ تو دیفنس فورسز اور آئی فیل کہ میں کسی صورت بھی اس طرح کے دیفنس منسٹر کو یس آئی ویل نوٹ لائک ایون کہ ایشیڈ میں مائی دیفنس منسٹر اور کسی طریقے سے پروٹوکال میں آتا تو ایشیڈ سلیوٹ ہی نو نوٹ اٹال جس طرح کی اس شخص نے جو لینگوج استعمال کی ہے آرمی کے خلاف اسمبلی کے فور پر کھڑے ٹھیک ہے یہ ہم سب کے لیے ایک سوچنے کا لمحہ فکریہ ہے کہ کیا واقعہ خواجہ آصف جیسے شخص کو دیفنس منسٹر ہونا چاہیے کیا ہی کیا ہی شوڈ بی آلاؤڈ کہ جو دیفنس کے دیپارٹمنٹس ہوتے ہیں شوڈ ہی ویزٹ شوڈ ہی میٹ دی چیف آرمی سٹاف چیف آف ایر سٹاف ان سارے لوگوں کے ساتھ یہ سیاست کے اندر خراب زبان کو انہوں نے انٹرڈوس کرایا سیاست کے اندر انہوں نے نہ غلط الفاظ استعمال کرے سیوش پہ واپس آتے ہیں واپس پارلمنٹ پہ آتے ہیں لیکن مرسیس تاری کو آپ جواب دیں کہ وہ کہتی ہیں ٹریک کی بتی کے پیچے ہمیں لگا دیا گیا ہے کرپشن ہر ملک میں ہوتی ہے چھوٹی بڑی کرپشن ہر ملک میں ہوتی ہے لیکن پینما کی علاوہ کوئی معاملہ ہی نہیں رہی گیا بہن میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ میں بھی آپ کا ایک اور ویو پائنٹ ہو سکتا ہے ایک چیز کے یہ ضرور ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ جو حکمران ہمیں رول کر رہے ہیں میں نے آج تک ان کو کبھی لیڈر نہیں کہا نہ یہ لیڈر کہلائے جانے کی قابل ہیں کیونکہ ان کے اندر لیڈریشپ کی کوئی کوالیٹی نہیں ہے بیکاوز آئی فیل کہ اگر ہمارا ایک رولر جو ہے وہ امریکہ جاتا ہے اوباما کے سامنے چٹھ نکال کے وہ چار جملے پڑتا ہے تو میں پاکستان میں بیٹھا ہوا شرمندہ ہوتا ہوں کہ جس پرائم نیسٹر کو اپنے ملک کے حالات کا نہیں پتا وہ چند الفاظ انگریزی کے اگر وہ وہاں اس کے سامنے نہیں بول سکتا انگریزی میں مت بولو اپنے مترجم لے جاؤ اور اردو میں تم بات کرو آبوٹ سیمپلی سے یہ ان کا تنیکنگ لیول ہے لیٹ می ٹیلی ویری فرینکلی یہ صرف میٹرو کی بات کریں گے یہ اورنج سرین کی بات کریں گے یہ پلوں کی بات کریں گے سڑکوں کی بات کریں گے yes i will not touch the ہائی ویس یا موٹر ویس کی بات کرتا ہوں that is a good but otherwise میں آپ سے یہ بتا دوں آپ مجھے بتائیے کہ یہ پارٹی somehow the other اقتدار کے اندر پچھلے 35 سالوں سے ہے میں تو آج آپ سے ایک اور انگل سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ ایک پارٹی جو کہ پنجاب کو چھٹی دفعہ رول کر رہی ہے یہی پارٹی فیڈل گورنمنٹ جو ہے third time پر رول کر رہی ہے آپ مجھے بتائیے ان کے اندر آپ نے کیا بہتری دیکھی ان کے اندر عوام کا کیا دکھ درد اور تکلیف دیکھی میں رہتا ہوں میں دھیات سے آتا ہوں میں دھیات کے اندر رہتا ہوں میں دھیاتیوں کے حالات جانتا ہوں جس طرح سے پولیس ان کے ساتھ بیہیو کرتی ہے جس طرح سے پٹواری کی چنگل میں فسے ہوئے ہیں جس طریقے سے وہ ڈسٹک ایڈمیسٹیشن کے نیچے فسے ہوئے ہیں آپ تصور بھی نہیں کر سکتی جو ہمارا پولیس کا نظام ہے جو ہمارا ایڈوکیشن کا سسٹم ہے جو ہمارا ہیلتھ کا سسٹم ہے آپ میں حقیقت آپ سے بتا دوں یہ تھوڑا سا پردہ کیوں پڑا ہوا ہے بیکاوز آپ کے ہاں پرائیویٹ ہاسپٹل کھل گئے ہیں اور جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہیں اس کے اوپر وہ لوگوں کا پریشر کم ہو گیا ہے کہ آپ تصور کر سکتی ہیں کہ آج بھی میو ہاسپٹل کے اندر ایک بیڈ کے اوپر دو دو تین تین لوگ پڑے ہوئے ہیں یہ ہے یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے کسی اور نہیں لگایا میں یہ کہوں گا کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ ظلم کیا میرے ملک کے ساتھ ظلم کیا ان لوگوں نے ٹرک کی بتی کی پیچھے لگایا کیا آپ سمجھ سکتی ہیں کہ تین سالوں کے اندر انہوں نے تیس بلین یو ایس ڈالر کا کرز یہ لے چکے ہیں اگر بھئی آپ نے کرز لے کے ملک چلانا ہے تو بھئی وہ تو پھر میں بھی سارے کا سارا کام کر سکتا ہوں یہ ساگڈار کے اندر کونسی ایکسٹرہ قابلیت آگئی ہے ایک چارٹڈ اکاؤنٹنسی اس نے کی ہوئی ہے ٹھیک ہے جس کا حساب بیلنس کرنا ہوتا ہے اور اپنا can you believe کہ یہ پوری دنیا میں کروڑوں روپے جا کے خرچ کرتے ہیں عربوں خرچ کرتے ہیں سیمنارز وہاں پر مراکت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئیں اور پاکستان کے اندر انویسٹ کریں اور یہ وہ لوگ ہیں ٹھیک ہے نا it is shameless to say کہ یہ اپنے پیسے باہر جا کے انویسٹ کرتے ہیں why because they don't feel کہ ان کی کوئی بکی سے پاکستان کی ہے سر ڈار صاحب کے بچوں کا دیکھ لیں دبائی میں میرا کہہ رہا ہے پاکستان میں سب سے زیادہ بزنس دبائی میں ڈار صاحب کے بچوں کا یہ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی ہے میں آپ سے لون لیتا ہوں میں کسی اور سے بھی لون لے لیتا ہوں کہ میں نے اسد صاحب کا لون ختم کرنا ہے لون اتارنا ہے یہ سمجھ نہیں آتی ڈار صاحب کہتے ہیں کہ کرزہ میں نے اس لیے لیا ہے کہ میں پہلا کرزہ اتارا ہوں میں اپنی بہن کو ایک آ چیز اور بھی کہنا چاہتا ہوں سر کولر ہیں ایک اور رویڈ کر رہے ہیں کافی دیر سے عبداللہ بٹ صاحب جی السلام علیکم بٹ صاحب اللہ علیکم السلام علیکم السلام خوبی بیان کرے عیب نہ بیان کرے ٹھیک ہے ہم لوگ دوسرے کے عیب دونتے ہیں خوبی نہیں دونتے ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہمارے عمال کیا ہیں یہ حکمران ہمارے اوپر کیوں مسلط ہوئے ہیں کہ ہم پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں جب موضوع نظام دیتا ہے تو ہم اپنے ٹی وی کی آواز انچی کرنے تھے گانے موسیقی سننے تھے موبائل پہ گانے سننے تھے موبائل دیکھتے ہم نے اپنی نوجوان نسل کو آنے والے لوگوں کو یہ بتانا کہ ہم آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں ہم کسی یہودی کے پمیانہ لیگ سے پیروکار نہیں ہیں ان لوگوں کے جو الزام طرح شکار تھے وہ تو آپ لوگوں کو بدنام کرتے ہیں آپس میں لڑائی چکڑا کہ امران ہان کی بائی جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے مہمان وہ میرے انکل بتائیں کہ کیا امران ہان کی لینگ بھی چچی تھی جو فاجہ سال رفیقی بات کر رہے ہیں کیا فوج نے اس پاکستان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے کیا یہ کا دور دی آپ کو یاد ہماری تو پرائی اچھا اب بٹ سب فوج کے حوالے سے دیکھیں فوج کی وجہ سے یہ اگر آپ کہیں تو فوج نے ہی ملک کو سٹیبل بھی کیا ہے لیکن فوج جب آتی ہے تو ہمارے حکمرانوں کی کمزوری ان کے غلطیوں کی وجہ سے آتی ہے خیر آپ کے اپنے تاثرات تھے اور آپ کے تاثرات ہم تک پہنچے ہیں لیکن بہرحال بٹ سب یہ ہمیں اپنے ذہن میں بات رکھنی چاہیے کہ اگر ہماری سرحدوں کی محافظہ تو وہ صرف فوج ہے اگر ہمارے آپریشن ضربیل کر رہی ہے ہمارے تحفظ کے لیے قربانیاں دے رہا تو وہ کوئی اور نہیں دے رہا کوئی سیاستدان نہیں دے رہا ہے وہ قربانیاں فوج دے رہی ہے کل سب آپ رپلائے کریں گے میں عبداللہ صاحب سے صرف یہ کہنا چاہوں گا بات تو بڑی اچھی کہی انہوں نے کہ دیفنیٹلی یہ جو حکمران اس وقت ہماری اوپر مسلط ہیں نا وہ ہیں ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ بالکل کیونکہ آپ کاروبار کرتے ہیں اس کے اندر چیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں آپ مرچے لینے جاتے ہیں اس کے اندر انہوں نے ہیٹوں کا پرادہ ملائے ہوتا ہے آپ دودھ لینے جاتے ہیں تو اس کے اندر انہوں نے کیمیکلز ایسے ملائے ہیں کہ دودھ تو وہ پینے کے قابل نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بٹ میرے بھائی آپ کہتے ہیں کہ کسی کی برائی نہ کریں آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا پرائم نیسٹر جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ مری میں بیٹھا ہوا ہے اور پرائم نیسٹر ہاؤس سے ہیلیک آپٹر اڑتا ہے کھانا وہاں پر اسلام آباد میں تیار ہو کے اس ہیلیک آپٹر سے مری جاتا ہے آپ مجھے بتائیے آپ کس دور کے اندر رہ رہے ہیں میں تھوڑا سور آگے لے کے چلتا ہوں سو یو ٹو شوڈ بی کلیر اور اس کے بعد میں آرمی کا بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اسی ملک کے اندر ایسے ہمارے پاکستانی بھائی بیٹھیں جن کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے رہتے ہیں آرمی کے اگینس میں ایک چیز اور آپ سے بتا دوں آپ کا جو پرائم نیسٹر ہے نا وہ ایک سو پچیس مربع جو ایریا ہے اس کے اندر اس کا گھر بنا ہوا ہے یہ وہ گھر ہے اس کو اگر آپ کنالوں میں کنورٹ کریں پچیس ہزار کنال بنتے ہیں جاتی عمرہ کے اس کے اندر جتنی سڑکیں بنی ہیں وہ آپ کے میرے عوام کے ٹیکسوں سے بنی ہیں وہاں پر جو پاور ہاؤس دیا گیا ہے اس سے کسی اور کو الیکٹریسٹری پروائیڈ نہیں ہوتی اس ایریا سے جو پانی کی نہر جاتی ہے اس سے کسی اور کو پانی پاس پروس کے لوگوں کو نہیں دیا جاتا اس نہر کو خوبصورت کیا گیا ہے ہمارے آپ کے پیسوں سے میں اور آگے آپ کو لے کے چلتا ہوں یہ ان کے یہ بادشاہ ہیں جو آپ کو رول کر رہے ہیں آپ کو تو فوج کے اندر دسیوں چیزیں بری لگتی ہیں نا آئی بل ٹیل یو کہ کر کیا رہے ہیں یہ لوگ اس کے بعد یہاں انہوں نے کیا کیا کہ ان کو جانور پالنے کا شوق ہے جانور بھی وہ جو کہ سابیرین آتے ہیں یہ وہ جانور ہوتے ہیں جن کو چوبیس گھنٹے آپ نے وہ تھنڈا ماحول دینا ہوتا ہے چوبیس گھنٹے وہ چلر چل رہے ہوتے ہیں ایک سابیرین جو دھرندہ تھا وہ ختم ہو گیا مجھے آپ یہ چیز بتائیے آپ کا ایک پرامنسٹر ہوس جو ہے یہاں پر لاہور میں ہے دوسرا جو اسلام آباد میں تیسرا جو ہے مری کے اندر ہے آپ مجھے بتائیں آپ کس گھر میں رہتے ہیں یہی ملک تھا جس کو قائد آزم نے جب چلایا تھا بنایا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے اپنے گھر کا خرچہ میں خود پورا کرتا ہوں میں سٹیٹ سے وہ خرچہ لے کے پورا نہیں کروں گا یہ ہے وہ ملک جو کہ جس طریقے سے مارز وجود میں آیا تھا اور یہ چھوٹی چھوٹی ویجن کے لوگ اور چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہیں وہ آگے ہیں اور اس ملک کو رول کر رہے ہیں سر آگے پڑھتے ہیں عبداللہ صاحب کے اپنے تاثرات تھے لیکن بہرحال انہیں جواب تو آپ سے جواب چاہیے تھا وہ جواب آپ نے دے دیا لیکن بہرحال عبداللہ صاحب ہمیں میرا کہال ہے کہ مجھے ایک منٹ دیجئے گا میں ایک چیز آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پچھلی کئی دہائیوں سے جو آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اس کے اندر صرف افواج کے افسر جوان جیسو شہید نہیں ہوئے میں آپ کے پوائنٹ کو لے کے آگے چلتا ہوں صرف دہشت گردی تاکہ اسے لیمٹیٹ نہ کریں سر سلاووں میں ہم آرمی کو ہی دیکھتے ہیں زلزلے میں ہم آرمی کو ہی دیکھتے ہیں ایون الیکشنز میں ہم آرمی کو دیکھتے ہیں الیکشن ہم آرمی کے بغیر نہیں کروا سکتے بڑ سب سوچنے کی بات یہ ہے اگر ہم پھر بھی آرمی کو بلیم کریں کہ آرمی نے ہمارے لیے کیا کیا تو میرا کہلہ ہے کہ یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے سوچنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں سر کل دوبارہ واپس پارلیمنٹ پہ آتے ہیں کل جب تقاریر ہوئی ہیں بڑے اچھے ماحول میں تقاریر ہو رہی تھی وزیراعظم صاحب اگر منڈے کی بات کی جائے منڈے سے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ پارلیمنٹ وزیراعظم صاحب نے رونک بکشی پارلیمنٹ میں آئے اور وزیراعظم صاحب کی تقاریر کو آپ نے بھی بغور دیکھا ہوگا کہ بڑی سکون سے اپوزیشن نے سنی کسی نے کوئی نعرہ نہیں رکھا ہے لیکن اس کے بعد کل جب اپوزیشن کے رہنماؤں نے باتیں کی ہیں کل شاہ صاحب نے بات کی خرشید شاہ صاحب نے امران خان صاحب نے بات کی کل پھر ہم نے اپوزیشن کی تقاریر کے دوران حکومتی بینچوں سے ٹریجری بینچوں سے ہم نے دیکھا کہ کچھ شور شرابہ اور کچھ نعرے بازی کی گئی ہے لیکن اس کے بعد قائد صاحب کی تقریر آپ پہلے اس پہ بات کر چکے ہیں لیکن سر امران خان صاحب نے اور جو کل شاہ صاحب نے باتیں کی ہیں کیا متفق ہیں اپوزیشن کی باتوں سے میں آپ سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ جس طریقے کا ماحول کریئٹ کیا گیا تھا نیشنل اسمبلی کے اندر پرامنیسٹر کے آنے سے پہلے کہ جب وزیراعظم نے آنا ہے تو آپ نے یہ دوز اور ڈاؤنٹس کرنے ہیں آپ نے شوروگ ہوگا نہیں کرنا آپ نے سوال نہیں کرنا ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی یورپین پارلیمنٹ کا کوئی لیڈر آ رہا ہے پہلے جمعہ کے روز وزیراعظم نے آنا تھا جمعہ کے روز اور اسی وجہ سے وہ تو ایک ہیلہ بہانے کیا گیا کہ وزیراعظم تھکے میں وزیراعظم پیدل تاجکستان سے نہیں آئے تھے وزیراعظم جہاز میں آئے تھے بیٹھ کے اور وزیراعظم تھکے میں اس لیے جمعہ کو نہیں آئیں گے وزیراعظم صاحب جہاز میں آئے تھے اور صرف یہی باتیں تیہ ہونی تھی کہ اپوزیشن کو کہیں کہ شور شرابہ نہ کرنے اس لیے منڈے تک ازلاس چلا گیا تھا ٹھیک ہے اچھا دوسری چیزی آتی ہے بلکل جہاں تک تو کل تعلق ہے عمران خان کا اب وہ سمپلی سے ایک ہے کہ میرا خیال ہے ان کی جذباتی تقریروں کو چھوڑ دیں عبداللہ صاحب سے میں بلکل اگری کرتا ہوں کہ اگر حکومتی بینچوں نے بھی زیادتی کی ہے تو عمران خان نے بھی میرا خیال ہے چیزوں کو اور زبان کو خراب کرنے میں بڑا رول پلے کی ہے لیکن اسے سر سپیسیفائی نہ کرے عمران خان سے خواجہ عاصف صاحب کی جو لینگویج ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی سر جو سیاسی طالب علم ہے جو سیاسی کارکن ہے خواجہ عاصف کے تقریر سے وہ کیا چیزیں گیٹ کرتے ہیں کیا کچھ حاصل کرتے ہیں انہوں نے impression politicians کا خراب کیا ہے میں حقیقت آپ سے بتا رہا ہوں کہ لوگ میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں کہ جب خواجہ عاصف کے لوگ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں سادر فیق کو دیکھتے ہیں وہ چینل کو سیچ آف کر دیتے ہیں کسی دوسری چینل پہ چلے جاتے ہیں اس چینل پہ نہیں رہتے ہیں کال عمران خان کی تقریر آپ دیکھیں کچھ اس میں کچھ بڑی نپی تو نہیں تقریر لگ رہی تھی نہیں دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کے بارے میں بات کی گئی تھی ان کی آفشور کمپنی کے بارے میں بات کی گئی تھی دیکھیں ایک چیز تو تھوڑا سا نیگٹیوٹی جاتی ہے کہ جب right from the beginning you are talking against the آفشور کمپنی in such a big way آپ اس کو چیزوں کو لیڈ کر رہے ہیں جل سے جلوس کر رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یعنوان خان صاحب کو پتا تھا کہ یہ چیزیں نکلنی ہیں اگر وہ پہلے کہہ دیتے تو things would have been different لیکن اس کے باوجود I really appreciate کہ انہوں نے اپنی کمپنی کے بارے میں ایک ایک چیز کو clear کیا ایک ایک چیز کو انہوں نے بتایا اور کوئی چیز چھپائی نہیں اس کے اندر دیکھیں یہی چیز ہے جو کہ ہم نواز شریف صاحب سے expect کرتے تھے کہ جب یہ ساری بات آئی ہے ان کے اوپر آئی ہے why ہم کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے اعتصاب پہلے ہونا چاہیے سارا عمران خان کی تقریر میں ایک اور point تھا کل کا خواجہ عاصف خصوصاً خواجہ عاصف کے جانب سے اور دیگر جو ان کی میں تو word use کرتا ہوں کہ باجماعت وزراء کی جو ایک force ہے جو عمران خان کو جواب دینے کے لیے آتی ہے وہ شوکت خانم پہ بھی یہ ٹائگ کرتے ہیں بلکل investigation ہونی چاہیے بلکل investigation ہونی چاہیے شوکت خانم کی بھی اگر شوکت خانم میں عوامی خیراتی پیسہ اگر دائیں بائے جاتا ہے بلکل investigation ہونی چاہیے ایک point امدان خان نے کہا کہ آپ میں request کروں گا امدان خان کے words تھے میں request کرتا ہوں کہ تی او آر جب بنائے تو شوکت خانم کو بھی بیچ میں شامل کیا جائے یہ point پہ میں آپ سے صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حکومتی وزراہ ہیں چاہے وہ ایگریٹ کے ہیں بی کلاس کے اندر رہتے ہیں جس طریقے سے بھی ہیں you understand ایگریٹ کے وزیر کون سے ہیں بی کے کون سے ہیں یا وہ جو بچارے وزیر بننا چاہ رہے ہیں انہوں نے اتنا کیچڑ اچھالا ہے نبل کی اوپر شوکت خانم کی اوپر پہلے میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کے وزیراعظم کی طبیعت خراب ہوتی ہے مطلب میں نے آپ سے کہا دیا نا تین دفعہ ایک گورمنٹ ہوگی چھے دفعہ پنجاب کی گورمنٹ ہوگی یہ ایک اتنا حچہ ہاؤسپٹل نہیں بنا سکے کہ ان کا علاج یہاں پر ہو سکتا سر مجھے اجازت دیں خائد صاحب کی تقریر میرے ذہن سے نکل نہیں رہی ہے آپ نکل نہیں رہے خائد صاحب نے کل بڑا کریڈٹ لیا کہ میاں شریف کے جو بچے ہیں نواز شریف صاحب انہوں نے بھی دو ہسپتال رن کرتے ہیں یہ خیراتی اداریں اتفاق اور غالباً شریف میڈیکل کمپلیکس اور وہ کہتے ہیں کہ خیراتی پیسہ نہیں لیتے چندہ جمع نہیں کرتے اپنے پیسے سے وہ چلاتے ہیں سر اگر اپنے ہسپتالوں میں علاج نہیں کروا سکتے ہیں آپ کی وہی والی بات کہ تین بار وفاق میں گورمنٹ کر چکے ہیں غالباً پانچ بھی چھٹی بار پنجاب میں گورمنٹ کر رہے ہیں تو سر شریف میڈیکل کمپلیکس بھی ہے اتفاق ہسپتال بھی ہے پھر ہم لندن کے اسپتالوں میں جا کے علاج کروا ہے تو یہ کیا ہے آپ کو اگر یاد ہو مہتیر جب ملائشہ میں تھے مہتیر محمد ہاں ان کی دل کی تکلیف ہوئی تو ڈاکٹرز نے کہا جی کہ نہیں میرا خیال ہے یہاں پہ مشکل ہوگا اور آپ جو ہے علاج جا کے باہر کرائیں نو ہی وز ای ویجنری لیڈر ہی سیٹ کہ نہیں میں نے اپنے دل کا علاج ملائشہ میں کرانا ہے بکوز اگر میں چلا گیا نا باہر ملائشہ سے علاج کرانے اپنے دل کا تو جتنے لوگ ملائشہ کی ہیں وہ سارے کے سارے علاج باہر کر آیا کریں گے ہی وز اپریٹیڈ اپون دیر این ملائشہ اور آج کیا ہے کہ آج اتنے ہاسپٹل وہاں پر اچھے ہو گئے ہیں کہ لوگ باہر سے جاتے ہیں اور ملائشہ کے اندر جا کے اپنے دل کا علاج کراتے ہیں وٹھائی سے ان کو کمپیر کریں جو میں نے بات کی اور میں ایک چیز ضرور دیفنیٹلی عبداللہ بھائی سے بھی کہوں گا اور اپنی بہن میسیس تارک سے بھی کہوں گا کہ ان لوگوں نے ہمیں ٹرکی بطی کی پیچھے لگایا دیا ہے دوز آر دی رولنگ پیپل یہ اب بھی ہمارے لئے سوچنے کا موقع ہے کہ جب ان کو ہم نے نو مواقع دے دی ہیں میرا خیال ہے لیٹ دیر بھی سم ادھر لیڈرشپ اور خدا کے لیے اگر اگلے الیکشن انشاءاللہ ہوں گے تو کم از کم ان جیسے لوگوں کو نہ لے کر آئے کہ جو کہ صرف اپنا ہی پیٹ بھرتے ہیں اپنی انویسمنٹس باہر کرتے ہیں اپنے پیسے باہر لے کے جاتے ہیں اور اپنے بچے جو ہیں وہ پاکستان نیشنل ہیں وہ باہر کے نیشنل ہیں چاہے وہ گورنمنٹ والے ہوں چاہے وہ اپوزیشن والے ہوں ملکل ایسا ہی ہے گورنمنٹ والے لوگوں کو یہ نانا کہ ہمارے خلاف ہی کر رہے ہیں اپوزیشن والوں کو اور اس میں دیکھیں ایک چیز میں آپ سے بتاؤں ساما بھئی جو پارٹی بھی رولنگ پارٹی ہوگی اس کے اوپر کرٹسزم ہونا ہی ہونا ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے حکومت کیا تو رویہ ویسی نرم ہونا چاہیے اپوزیشن اگریسیف ہوتی ہے اپوزیشن کا کام ہے سر آگے امران خان صاحب کا بڑا کل کا دلچس بیان ہے بڑا دلچس بیان ہے آج تو آپ نے یہی پر بس ہمیں امران خان صاحب کہتے ہیں کہ فضل ایمان کا نعرہ رقم بڑا ہو نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں اور سر کیا امران ایک مجھے بتائیے کیا نواز شریف صاحب کو کیا صرف وہ پنجاب کے اور وہ صرف کیا کیا کے پی کے اندر ڈی آئی خان کے پرامنیسٹر ہیں کیا ان کو تھر نظر نہیں آتا ڈی آئی خان کے بھی کوئی ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ سے ہی بنے ٹھیک ہے تو کیا وہ تھر کے پرامنیسٹر نہیں ہیں کیا ان کا کام نہیں بنتا تھا کہ وہ سندھ کے اندر جاتے خرشید شاہ کا انہوں نے کہا کہ سکھر میں ہم پول بنا رہا ہوں تم میرے خلاف اعتجاز کر رہے ہو خرشید شاہ صاحب سکھر جب گئے وزریعظم تو سکھر میں یہ کہا وزریعظم میں سر جو رقم بڑا ہو نواز شریف اس میں ہے رقم بڑا ہو نواز شریف ہم تمہارے ساتھ دیکھیں یہی مولانا فضل الرمان آپ مجھے پھر اسے طرف لے کے چلے گئے ہیں ٹھیک ہے نا کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کو ایک کہاوت ہے کہ اگر کسی عالم دین کو پہلے تو مجھے کہ جی عالم دین یہ ہیں ٹھیک ہے کیونکہ انہوں مدرسے کھولے ہوئے ہیں آٹھ دس پندرہ بیس ہزار جو ہیں وہ ان کے موتقد ہیں وہ جہاں جلسہ کٹھا کر لیتے ہیں آپ کے اندر کیونکہ سٹریٹ پاور ہے آپ کے اندر وہ سارا ہے اسلام کو استعمال کرتے ہیں تو اگر کسی عالم دین کو اگر آپ کسی حاکم وقت کے دفتر میں دیکھو تو یا اس کے پاس بیٹھے دیکھو تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا لمعہ فکریہ ہونا چاہیے سر کسان پیکج پہ کیونکہ آخری دو تین منٹ ہیں غالبا ہمارے پاس اچھا یہ جو کسان پیکج سپریم کورٹ نے تو رولنگ بلکل ٹھیک دی ہے بٹ میں آپ کو یہ چیز بتا دوں سر جلدی کس چیز وہ کہتے ہیں کہ نادو پارلیمنٹ سے منظور کرا ہے جلدی جلدی پیسے تقسیم کریں جلدی کس چیز کیا گورنمنٹ کو جلدی جلدی کلادہ رہ گئی اسامہ یہ جو کسان پیکج ہے میں خود کسان ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ کسان پیکج کا کسی قسم کے کوئی ریلیف نہیں دیا یہ گورنمنٹ جیسے اور یہ حکومتی اکابرین یہ جیسے پہلے جھوٹ بولتے چلے آ رہے ہیں لوگوں سے جھوٹے وعدے کرتے چلے آ رہے ہیں اسی طرح کے جھوٹے وعدے جو ہے وہ انہوں نے کسانوں سے کیے ہیں آج آپ چلے جائیں پورے پنجاب کے اندر لوگوں کی گندم جو ہے وہ باہر پڑی ہوئی ہے اور کوئی ان کو خریدنے والا واقعی نہیں ہے آپ مجھے بتائیں کہ کسان پیکج کون سے انہوں نے دے دیا ٹھیک ہے نا سر وہ جو لودنا میں جا کے اناؤنس کیا تھا کسان پیکج سر وہ لودنا کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ابھی تک ایسا ماملہ ہوا نہیں ہے یہ لودنا والے بھی میرے بھائی سارے مو دوکر رکھیں انہوں نے پیکج نہیں ملا ہے انہوں نے پیکج نہیں ملا ہے انہوں نے پیکج نہیں کرنا چاہیے شکریہ تشریف لائر پروگرام میں آپ کا بھی شکریہ آپ نے پروگرام دیکھا خواج آسف صاحب آپ کی تقریر ابھی تک میرے ذہن سے نہیں نکل رہی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ سیاست کو خراب کیا جارہا ہے لیکن لیڈر اگزامپل سے بنتا ہے اگر عمران خان جتنے بھی برے ہیں اگزامپل اچھی نہیں ہے ان کے لیکن آپ اچھی اگزامپل سیٹ کریں آپ اچھے لیڈر بنیں تاکہ آپ کو دیکھ کے لوگ کہیں کہ خواج آسف بڑی اچھی دینگویج یوز کرتے ہیں اور ہم خواج آسف کو فالو کرتے ہیں اور خواج آسف کو ان کی طرح کے لیڈر چاہتے ہیں ہم آپ اگزامپل سیٹ کریں دوسرا ٹی او آرز پر ہم بھی یہ چاہتے ہیں پاکستانی عوام یہ چاہتی ہے کہ باقی کمیشنز کی طرح ایسا کوئی کمیشن نہ بنے جس کی ریپورٹ نہ ہے مولٹون کمیشن ہمارے سامنے حمود الرحمان کمیشن ہمارے سامنے لیکن ریپورٹ سامنے نہیں آتی ہے ایسا کمیشن بنے جس کی ریپورٹ جلد از جلد ہمارے سامنے ایک ٹائم فریم بنایا جائے کہ اس ٹائم فریم کے بعد ریپورٹ جو تیار کی جائے گی کمیشن کی جانے سے وہ پبلک کی جائے گی پروگرام سے اتنا ہی مجھے ازاز دیجئے اللہ حافظ موسیقی